بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جو ہم ریسپی بنانے لگے ہیں وہ تندوری مٹن چاپ کی ریسپی ہے اس کی بڑی فرمائش تھی تو میں نے کہا چلیں آج ہم اسی کی ریسپی کو ٹرائی کرتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ون کیجی میں نے چانپ کا گوش لیا ہے مٹن کا اس کو ہم پریشر فکر میں ڈالیں گے چونکہ ہم نے اسے ٹینڈر کرنا ہے اس لئے ہم اسے فکر میں گلا لیں گے تقریباً ایک پیالہ ہم پانی ڈالیں گے ایک درمیانے سائز کا پیال جو ہے اس کو میں نے چوب کر لیا ایک ٹی سپون لسے ندرہ کا پیسٹ ہے وہ شامل کریں گے ایک کلو ہمارے پاس چانپ ہے اس کے حساب سے میں اس میں مسالے ڈالیں گے ہم اس میں حلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم تھوڑی سی سرخ مچ ڈالیں گے بس ابھی ہم نے یہی مسالے آٹ کرنے ہیں اس میں اور ککر کو بند کر دیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اس کو ہیٹ دیں گے تاکہ ہماری جو چانپ ہیں وہ ٹینڈر ہو جائیں بسم اللہ رحمان رحیم چانپیں ہماری گل چکی ہیں تقریباً بارہ منٹ میں نے اس کو ککر میں ہیٹ دی ہے اور یہ بلکل گل چکی ہیں اب ہم اس کی میرینیشن تیار کرتے ہیں میرینیشن کے لیے اس میں سب سے پہلے ہم ایک پیالی دہی کی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نمکہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کام ہم حلدی ڈالیں گے ایک ٹی سپون سرخ مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کھٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں ہری مرچیں چوب کر کے ڈالیں گے تین ادرد لیمن جوز کا رسلی کالا ہویا کالی مرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ مکس جو ہے وہ بھی ہم ہاف ٹی سپون ڈالیں گے دھنیا پوڑر ہرہ دھنیا شامل کریں گے اس سارے بیٹر کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں بیٹر کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ہماری ٹینڈر کی ہوئی جو چوبس ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے چامپ کو ہم نے اچھی طرح مسالے میں مکس کر لیا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے مرینیشن کی ہوئے اب ہم ان چامپ کو فرائی کرتے ہیں فرائی پین میں ہم نے اول ڈال دیا اب ہم ایک ایک کر کے چامپ اس میں ڈالیں گے اول کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پھر ہم ایک ایک کر کے اس میں چامپ ڈالتے جائیں گے بسم اللہ رحمہ 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 اس کا جو بیٹر تھا وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تقریباً ایک منٹ کو کرنے کے بعد ہم اس کو اس کی سائیڈ کو چیج کریں گے چامپ ماشاءاللہ فرائی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہیں ان کا کلر کتنا صورت آگیا اور بڑی مزے کی بن رہی ہے آپ نے چامپ دوری مٹن چامپ کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے لئے ریسیپی کیسی لگی ہے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے حوصلہ ضائی ہوتی ہے اس لئے اسے ضرور کیا کریں چامپ کو فرائی کرنے کے بعد ہم اسے کوئلے کا دھوہ دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں گے کوئلے کی دھوہیں سے چامپ ہماری بار بی کیوں کا ذائقہ دے گی اور اسے ہماری چامپ کا جو ذائقہ ہوگا وہ بہت زیادہ مزے کا بن جائے گا ماشاءاللہ سے ہماری مٹن چامپ وہ تیار ہو چکی ہے آپ اسے گھر میں بنائیں اور گھر والوں کو کھلائیں اور ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سسکرائب کیا کریں اگلی ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ